بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس جی فائی فلاس ہم کریں گے کوئسس نمبر فائیف کوئسس نمبر فائیف جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے سبٹریکٹ دو فالنگ نیچے دی گئی جو فریکشنز ہیں انہیں ہم نے کیا کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے سیم ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کل کیا تھا جی اور آپ جانتے ہیں ہم چپٹر نمبر تھری ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے فریکشن اور ایکسرسائز ہے 3A جو کہ آپ کو یہاں پہ صاف نظر آ رہی ہیں جی کوئسس نمبر فائیف جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ سبٹریکٹ کرنا ہے ہم نے سیم ویسے جیسے ہم نے کل ایڈیشن کی تھی اور اس میں جو آپشن ہے میں نے سلیکٹ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ہے D جی D ہے وہ ہمارے پاس ہے 9 over 20 minus 1 over 4 اور سیم سیم فائیف گلاس ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج بھی 2 میتھڈ ہی یوز کروں گی ایک تو سیم دی نومینیٹر کہ جب ہمارے پاس سیم دی نومینیٹر ہوتے ہیں تو ہم کیسے سالپ کرتے ہیں اور دوسرا کہ جب ہمارے پاس different دی نومینیٹر ہوں تو ہم انہیں کس طرح سالپ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہے یہاں پہ 9 over 20 تو 9 over 20 minus 1 over 4 اب دیکھیں یہاں سے کہ کیا 4 جو ہے ہم کسی ایسے نمبر کے ساتھ اسے ملٹیپلائک کریں کہ 20 ہو جائے تو بلکل آپ جانتے ہیں 4 کا ٹیبر کاؤنٹ کریں تو 4 5 جا 20 بلکل ہم اسے 5 کے ساتھ ملٹیپلائ کریں گے جی ہم یہاں سے 9 over 20 میں کوئی چینجنگ نہیں لے کے آئیں گے یہ فریکشن ہمارے پاس جیسے اب ایسے رہے گا minus اب یہ دیکھیں 1 اور ایک طریقہ جیسے کہ میں نے 4 کو ملٹیپلائ 5 کے ساتھ کر رہی ہوں اسے 20 میں چینج کرنے کے لئے دی نومینیٹر کو تو سیم جس نمبر سے ہم نیچے ملٹیپلائ کریں ہیں ہم سیم اسی نمبر سے اپنے دی نومینیٹر جو کہ ہمارے پاس 1 ہے اسے بھی ملٹیپلائ کریں گے 5 کے ساتھ جی اب اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے 9 over 20 تو ہمارے پاس سیم ایسے ہی فریکشن رہے گا اور ہمارے پاس جو چینج ہو گیا ہی فریکشن ہو ہے 5 over 20 جی اب ہمارے پاس یہ سیم دی نومینیٹر ہے ہم ان کا لیں گے اب LCM جی سیم وہ ہی ہے جیسے ہم نے کل کیا تھا ہم نے اب ان کا LCM لیا ہے تو LCM کے بعد کیا آ جائے گا جب ہمارے پاس دونوں دی نومینیٹر سیم ہو تو سیم ہم انہیں ایسے ہی دی نومینیٹر ہے تھا میں یہاں برائٹ کر لیتے ہیں LCM میں جی یہاں سے یہ 20 21 جا 20 اگر ہم 20 کو 20 سے ڈیوائٹ کریں تو کانسر آئے گا 1 تو اس 1 کو ہم کسے ملٹیپلائ کریں گے 9 کے ساتھ تو 9 بنزا 9 یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں آپ 5 last کہ جب ہمارے پاس دی نومینیٹر سیم ہے تو نومینیٹر جو ہے وہ ہی ہم رائٹ کر سکتے ہیں جی 9-5 is equal to 4 over 20 جی یہ ہم نے کیا ہے question number 5 کا ڈی بارٹ جس میں ہم نے method آپ کو بتایا ہے same denominator جی اب ہم کریں گے اس کے part number جی part number e کی طرف e جو ہے اس میں میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس میں ہم نے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 جو دی نومینیٹر ہیں وہ different ہیں اور انہیں ہم نے کس طرح سے یہاں پہ solve کرنا ہے جی اب جو ہمارے پاس different ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کا ہم یہاں سے لے لیتے ہیں جیسے prime factorization سے ہم کرتے ہیں same ویسے ہم انہیں write کر لیں گے 4 8 7 جی 2 کے ساتھ کریں گے 2 2 4 2 4 8 اور 7 2 کے ساتھ divide نہیں ہوتا تو ہم اسے ویسے ہی لکھ لیں گے اب اس کے بعد 5 پلاس دیکھیں یہ آپ کو سارے پنجے بتا آتے آپ کو لیکن پھر بھی میں repeat کر رہی ہوں تاکہ آپ کے وائن میں دوبارہ سے refresh ہو جائے 2 1 2 2 2 2 4 7 ویسے ہی پھر دوبارہ سے 1 1 7 1 1 1 7 1 1 جی sorry 7 7 7 کے ساتھ divide ہوگا تو کیا ہو جائے گا 1 اب ہم انہیں multiply کریں گے 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7 2 2 4 4 2 8 8 کو جب 7 سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا 56 جی 56 اب اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو l sim لیں گے یہاں پہ وہ کیا ہوگا 56 جی 5 کلاس اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس جو denominator 7 1 1 1 ہم نے چیک کرنا ہے 7 کا table count 7 کو ہم کسے multiply کریں 56 آئے گا تو جی بچے 7 8 56 یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7 56 کو 7 سے divide کریں گے تو answer کہ آئے گا 8 تو 8 کو 8 سے multiply کریں گے تو کیا آجائے گا 64 minus 8 کو 7 سے multiply کریں تو 56 6 کو 1 سے multiply کرنا ہے جو کہ illuminator کے ساتھ تو کیا جائے گا 7 منز 7 اب یہ دیکھیں 56 کو ہم یہ کر کے بتاؤں گے process تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کیا ہم نے کام کر رہے ہیں 56 کو آپ نے divide کرنا ہے 4 کے ساتھ 4 1 4 4 16 جی تو کیا 14 کو 3 کے ساتھ جو ہمارا denominator ہے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے 14 multiply 4 is equal sorry 14 multiply 3 اس 3 کے ساتھ کریں گے ہم تو کس equal جو ہے ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا 14 کے ساتھ 4 3 12 1 carry 42 جی تو ہم یہاں پر write کریں 42 42 اب اس کے بعد next کام ہے 64 minus 64 ہے اسے ہم 7 کے ساتھ بھی minus کر سکتے ہیں اسے 42 کے ساتھ بھی minus کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے پہلے چوز کیا 64 کو minus کریں گے 42 کے ساتھ تو answer آجائے گا 22 جی 22 minus 7 divide by 56 اب اس کے بعد کو سکتیکٹ کریں گے تو کیا جائے گا 50 divide by 56 تو اس طرح سے ہم نے یہ option جو ہے اس کو بھی ہم نے سالف کر لیے اس کے فریکشن کو بھی تو 5 class سیم ایسے ہی آپ نے question number 5 کے تمام پاس انہیں سالف کرنا ہے اور ڈائیڈی دیکھیں ڈائیڈی تمام پریکٹس کر کے اپنے پی رینٹس کو چیک کروانے تمام کو سنس کی اللہ حافظ موسیقی